ہمارے پاس رہے تھے پہنچہ علم کو ہمیں نیز کرنے اور دوسرا ڈسٹیلیشن پراسس آپ نے کرنا ہے تو صورت سے پہلے ہم پہنچہ علم کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ ایڈ کرنی ہے کیوں پہنچہ علم کو ہمیں یوز کرنے ہے وارٹر کو ویریفائی کرنے کے لیے اب اگر آپ اس کو جب یوز کریں گے تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے سینڈ ہوتی ہے کلے ہوتی ہے دوسری ایمپیر رویز اب یہ کیا ہو جاتی ہے ساتڑ ڈاؤن آفٹر سام ٹائم ٹھیک ہے کوئی پیر کے بعد جیس میں مٹی یا اپیوٹی یا پانی کی نیچے بیٹ جاتی ہے اور آپ نے کلیر بانٹر وہاں سے یا کلیر بانٹر آپ نے وہاں سے کلیر بانٹر آپ نے وہاں سے کلیٹ سا لینا ہے پھر ہم پڑھتے ہیں ڈسٹلیلیشن ڈسٹلیلیشن کیا چیز ہے ڈسٹلیلیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ جو ڈیپ وارٹر لیتے ہیں وہ کلیر بھی ہوتا جو ہم پانی ایرمین سے نکالتے ہیں وہ بلکل کلیر بھی ہوتا اس کے اندر شاٹ کے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بیک پیٹ یا وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے پیوریفائی کرنا ہے یعنی آپ جو لیتے ہیں نا ٹیپ وارٹر پانی جو لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے سارس ہوتے ہیں اور بیک پیٹ یا ہوتے ہیں تو ڈسٹلیلیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وارٹر لینا ہے دیئے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہیٹ اپ کرنا ہے ہیٹ اپ کے بعد اس کو اس میں تبدیل کرنا ہے بہا پہ تبدیل کرنا ہے اور پھر کولڈ ڈاؤن آب نے اس کو تھنڈا کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ٹیسٹلیشن ہے یعنی آپ اس میں جا رہے ہیں کہ ایم پیور وارٹر لینا ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے ساپ کرنا ہے کلین کرنا ہے اب اس کو بوائل کریں ہیٹ ہے اس میں اینا کلوز کنٹینر ایک کلوز کنٹینر کے پر آپ اس کو بوائل کریں ٹھیک ہے بہاب جزیز違 پر جارتی کرنا ہے اور میں استعمال monthsو میں جب ہیٹ اپ کروزز باؤنی پہ تبدیل کروں گا ڈاؤن ہوئے کس میں تبدیل ہوگا وہ کس میں تبدیل ہو جائے گا ڈاؤن ہیٹ capaz میں بہاب والوں میں وارٹر جی ، تبدیل ہو سکری اے ایک کلوز کنٹینر میں بوائل کریں اس میں جائیں گے ویسلز کے اندر دیں گے ایک ویسل ہوگی وہ میں آپ کو پر اپنے یہاں پر ایک تنام دیتا ہوں اب اس کو ہم کنڈنسل کا نام بھی دیتے ہیں کنڈنسل کا نام دیتے ہیں جو لیکرڈ اور سوری ویپر تو دوبارہ لیکرڈ میں چیز کرتا ہے وہ طرف سے جس میں لیکرڈ اور سوری ویپر دوبارہ لیکرڈ میں چیز کرتا ہے تو وہ کنڈنسیشن ہوتی ہے اور جس میں رپریزیشن ہوں میں نے آپ کو پہلے پڑھا تھا اور ہی پڑھا تھا جس میں لیکرڈ کیسے جو ٹا ہے گےس میں جو ٹا ہے اور گیس یا ویپر دوبارہ کیونے جا ہوں میں جو ٹا ہوتی اپنے کیا ہوتی تنامتششن تو اس میں کو ہی پیسل ہے کنڈنسل کے طور پر کام کرتی ہے اب یہ کیوں ہوتی ہے اس کیا میں دعی کیوں ہوتی ہے اس میں کوڈ ویٹر کو جانا آہ انٹر کی جاتا ہے کوڈ وارٹر اس میں کیا ہوتا ہے کون سی جیز جو وارٹر ویپرز ہوتے ہیں ان کو تھنڈ آ کرنے کے لیے تھنڈ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے جو وارٹر کے جو مالکیوڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بے لوس ہیٹ ڈوز کرنے پاس دو اس میں آجاتے ہیں ڈکڈ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو ڈپیور ملینے گے اس کو ایک لا کنٹینر ہوں تو وہ وارٹر ویپرز ہوں گے اب وہ وارٹر ویپرز بہا سے ہے پائی سے پھلیں گے ویسل میں جائیں گے ویسل کنڈنسر کے طور پر کام کرتی ہے کنڈنسر ایک ٹیوب ہے جس کی باڑی ٹیوب ہوتی ہے پانی کے جو ویپر ہیں ان کو بخارات ہوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویپر جو ہوتا ہے کندنسر میں ٹھیک ہے ویپر مانی پر اتنی ویپر یہاں پر ہمارے پاس ویپر ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہیڈ ڈوٹس کرتے ہیں ان دوبارہ لیکویٹی فارم میں آجاتے ہیں باقی جو سالٹ وغیرہ ہوتا ہے بخارہ فلاس کے اندر ہی رہ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمی اور واٹر پر پہلے آبنے بوائل کرنا ہے پھر ویپر کو زبیلو کا دو پائی سے ویصل میں جائے گا اب ویصل کندنسر کے طور پر کان ویلینٹر کیا جاتا ہے کس کے لیے وہ واٹر واپر کو تھنڈ نگیں یہاں پر واٹر واپر کو蒸 کرتے ہیں اور لیکویٹ فارم میں آجاتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ فگر بھی بناتا ہوں کہ کس طرح یہ پاس ہے سوٹا سب سے پہلے آپ نے ایک جانا وہ یہ دیکھیں ایک سینڈ لیا ہی ہے کوئی بھی سینڈ ہے اب اس کیوں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے جانا وہ ایک سینڈ لیا اب سینڈ کیوں پر ایک ہم نے کیا بنائی ہے فلاسک یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے فلاسک ہے اب آپ اس کو کیا کریں کمپریچر ہم نے دیا ہوا اب اس میں ہم نے اپیور وائٹر لیا اب ایک اور جو ہےنا ہمارے پاس یہ سینڈ ہے اس کیوں پر ہم نے رکھتا ہوا ہے ایک بیکر کو اب یہاں سے ایک کیوں ہے جو ہم یہاں تک لے کے آئیں گے اب یہاں سے یہ وارٹر کیا ہوتا ہے آؤٹ یہاں سے ہم کول وارٹر جو ہوتا ہے کرتے ہیں انٹر کام کرتے ہیں یہ کس کے طور پہ کام کرتی ہے فندن سار کے طور پہ کام کرتی ہے سر سے پہلے یہاں پہ ہم نے اپیور وارٹر کو کیا کیا ہیٹ اپ کیا آپ کو ویکر پہ تبیل ہوا وہ اس ریشتر میں سے آپ وزرے گا جہاں سے پھر کنڈنسر میں جائے گا یہاں سے میں آپ کو پتا تھا کنڈنسر میں ایک ہوتی جس میں ہم پھول وارٹر یہ تھنڈا وارٹر ہے تھنڈا پانی ہوں کام جب انٹر کریں گے تو یہ جو ویپر ہے وہ کس میں تبدیل ہو جائیں گے یعنی وہ کول ڈاؤن میں تھنڈے ہو جائیں گے پھر وہ وہاں سے اکھل رہیں گے تو وارٹر ویپر کس کی صورت میں آ جائیں گے لپل کی صورت میں جاں پھر صالت ہارے پارٹیکلز یہاں پہ رہ جاتے ہمنٹ سب سے پہلے ہم نے ایک پیر واٹھ کو تھنڈے ہو جاتے ہیٹ 접 aire کیا ہیٹ کرنے سے في درو آ کے سن گcurrent میں جیناсол وہ وہاں وہ ہاں سے جائیں گے وہ ویسٹ کی کلی گے گہ جاتے گ دار جائیں گے آج اسے کیا کہ ہ walked ran dialogue in ڈاؤن پر ہیٹیں گے اکرے پر ہاں گیا اب دیکھ کیا ہRun جاتے ہو جاتے ہیں سب سے گزارتے ہیں تو ہیٹ کو کیا کریں گے پھر لوس کریں گے ہیٹ کو نلوز کی تو ہیٹ فارم ہے یہاں پہ ہمارے پاس الگ ہو گئے جب پھر سالٹ آرے جائیں گے رہ جاتے ہیں تو یہ جو پراسٹ ہوتا ہے جائیں گا کر دیں دسٹیلیشن تو اس کو بچو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پیار کر لینا ہے بہت شکریہ